اسلام علیکم دوستو دوستو یہ آپ کو چند سبجیوں کے بیج نظر آرہے ہوں گے جو کہ گرمیوں میں لگانی چاہیے اور آج کل لگانا شروع کر دی ہیں ہم لوگ نے کچھ لگا دی ہیں اور یہ بیج بچے تھے تو میں نے سوچا آپ دوستو کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ان کو کیاچی مٹی میں لگانا ہے اور کس طرح لگانا ہے گمبلوں میں دوستو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک تو کمپوسٹ ہے جو بالکل گلا ہوا پر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یہ میں نے گڑا نکال کے دبا دیا تھا تو یہ اب بلکل بربرا ہو گیا اور قابل استعمال ہو گیا نمبر دو یہ ہمارے پاس ہے بھالو مٹی جس کو گسر مٹی بھی بولتے ہیں یہ آپ نے ستر پرسینٹ یہ مٹی لے لینی ہے اور تیس پرسینٹ یہ گوبر آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے تو پھر آپ نے سبنیاں لگانی ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر گملوں میں مٹی ڈال کے سبنیاں لگانی ہے تو پھر اس طرح کی بربری مٹی ہو زیادہ چکنی مٹی نہ ہو کیونکہ اکثر سنا ہے کہ ہمارے گملوں سے پانی نکل جاتا ہے نیچے سے تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مٹی چکنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی لگنے سے جم جاتی ہے اور سائیڈوں سے پانی گزر جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھرگری مٹی ہے یہ بلکل اور یہ گوبر ہے ہمارے پاس یہ ہم نے بنا لیا اس کو جیسے طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو پہلے گھڑا نکالا ہے اور دبا دیا تھا اس کے بعد چھے سات مہینے میں یہ گل چکا ہے اب ہم اس کو اپنے استعمال میں لائے سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس چند سبجیوں کے بیٹ ہیں جس میں دھنیا ہے بھنڈی ہے قدو ہے گہیہ توری ہے تو ان کو لگانا کیسے ہے کس طرح کی گملوں میں لگانا ہے دوستو یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا سا گملہ ہے چھے سات انٹ کا اور یہ دس انٹ والا ہے یہ بھی دس انٹ والا ہے تو میں آپ کو چھوٹا سبس طریقہ بتا رہا ہوں میں نے سبجیاں آرڈی لگا لی ہیں میں لیکن ان کو بھی گروہ کرواؤں گا تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے گھر میں لگانا ہے دھنیا یا کوئی بھی سبجی آسانی سے آپ کس طرح لگا سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دھنیا کے بیج ہیں اس وقت ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو اسوں میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سینٹر سے کٹے ہوئے سینٹر سے ہم نے اس کو ہاتھوں پر ڈال کے مسل دیا ہے تو جس وجہ سے یہ دو دو ہو گئے پہلے یہ گول ہوتے ہیں اور اب یہ دو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹی سی تیہ ہم نے دینی ہے تیہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم نے وقفے وقفے سے بکھے دینا ہے گملے کے حساب سے یہ دیکھیں اس طرح زیادہ گھنہ نہیں لگانا جس سے اس کی گروز زیادہ ہوگی اور یہ پھر صحیح طرح سے چل نہیں پائے گا اب ہم نے یہ مٹی لینی ہے اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی ڈال دینی ہے زیادہ نہیں ڈالنی بس تھوڑی تھوڑی ڈال دینی ہے کہ بیٹ چھٹ جائیں دوستو اس طرح ہم نے مٹی ڈال دی ہے اب اس کو تھوڑا سا چھٹا دے دینا ہے اوپر سے پانی شاور کی مدد سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ مٹی ڈالنے سے یہ نیچے دبا رہے گا اور کوش یہی کرنی ہے کہ مٹی بربری ہو آپ کی جس سے یہ آسانی سے نکل آئے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گھیا توڑی کا بیج ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کو کس طرح لگانا ہے کہ یہ گملہ ہے اس میں مٹی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے نیچے والی سائٹ پی یہ جو اس کا بریق حصہ یہ اس طرح نیچے آپ نے دبا دینا ہے اور زیادہ نہیں دبانا بس آدھی انچی دبانا ہے ایک گملے میں آپ دو سے تین سے چار صرف چار بیج لگا سکتے ہیں زیادہ نہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نیچے دبا دینا ہے میں تین بیج لگا رہا ہوں یہ اسی طرح کہ میں نے تین بیج لگا دینا ہے اب یہ نکلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا ان کو آپ نے بلکل دوب میں رکھنا ہے سائے میں نہیں رکھنا تو پھر یہ گروہ ہو گئے دوستو ان کو پانی لگانا کی اس طرح ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک شاور ہے اس طرح آپ نے اوپر والی تیہ کو گلہ کرنا ہے بس یہ اس طرح یہ پانی لگ گیا ہے اور زیادہ پریشر سے پانی نہیں دینا ہے یہ دیکھیں دو سے تین بیج باہر بھی نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آنے چاہیے لیکن میں نے اتنے بیج دبا دیئے تھے کہ یہ باہر رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے اس طرح نمی دے دی ہے مٹی کو آپ نے اس کو جب اوپر سے آپ کو لگے کہ مٹی خوشک ہو رہی ہے زیادہ تو تب دینا ہے زیادہ پانی دینے سے بیج گال دیں گے آپ نے تھوڑی تھوڑی نمی رہنے دینی ہے اور گروہ بھی مٹی استعمال کرنی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں پسا شیئر کریں اللہ حافظ